قبر پہ جانا تو عبرت کے لیے نہیں جانا زیارت کے لیے جانا قوم ایک عام آدمی تمہارے محلے میں رہنے والا گناہ جاہت جانا کرے ہو گناہ جاہت آمال واضح بھی لیکن جب اس کی قبر سے جاؤ تو عبرت کی لیے جانا زیارت کے لیے جانا کس کی قبر سے؟ اپنے باپ کی قبر سے اپنے والی کی قبر سے جاؤ گے تو کیا عبرت حاصل کرنے جاؤ گے؟ اگر تمہارے محباب گناہ جاہتی ہیں آمال واضح بھی لیکن مسلمان ہیں تو اپنے محباب کی قبر سے عبرت حاصل کرنے نہ جانا اگر اپنے محباب کی قبر سے عبرت حاصل کرنے جاؤ گے تو کمی ایمان کو سنے جاؤ گے تمہارے لیے تو محباب جنت کی کیوں کھڑے؟ محباب کی قبر تمہارے لیے قابلی قابلی زیارت ہے اور ایسی زیارت ہے کہ سیدنہ سے دوسر از بزن فرمایا کہ اگر تم اولاد ماں فرمان رہ گئی ہو لیکن جو جھنے کی جانا اپنے محباب کی قبروں کی زیارت کریں تو اللہ ان سے فرما بنداروں میں لکھ دیتا تو پتا چلے اگر آمال بھی بازی نہیں ہے لیکن وہ کیونکہ ہمارے محباب ہیں تو ہماری جنت تو انہوں کے قدموں میں ہے ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے ماں کے خدموں کی نیچے جنت ہے ماں کے خدمت بڑی ازادت ہے موجوانوں میں تم سے کہتا ہوں ان کی ماں زندہ ہیں سب سے کہتا ہوں آج اس جلسوں سے جانا سب اپنی ماں کے قدم چوننا چونو گے دو چار آواز ہیں باقی کی ماں زندہ ہے نا جو لوگ اپنی ماں کے قدم چوننے کے ارازہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھالے الحمدللہ اللہ حسنہ نے جنت کا سفر تو یہی سے شروع ہو گیا جنت کی تین نشانیاں ہیں جنت کی تین نشانیاں ہیں ایک نشانی جو ہے مسجد تم جس راستے پہ چلتے اور مسجد آتی تو جنت کے راستے پہ یعنی خالی دن سے بیٹھی ہے مسجد ہے مسجد یہ جو نماز پڑتا ہے وہ جنت کے راستے میں جو نماز پڑتا ہے وہ جنت کے راستے میں دنیا میں کس دوی ترکے ہیں دنیا میں کس دو سڑکے ہیں نہیں ہیں دو سڑکے اور ہم سے ساڑک ہیں دو ہی گروہ ہیں دو ہی گروہ ہیں بس لا يصبی اصحاب النار و اصحاب الجنت اصحاب الجنت ہون فائد ہون برابر نہیں لا يصبی لا يصبی کوئی برابر نہیں ہے دونوں برابر نہیں کون اصحاب النار و اصحاب الجنت جہنم والے جنت والے برابر نہیں اصحاب جنت میں فائدوں دنیا میں دو گروہ ہیں دو راستے ہیں ایک جہنم کا راستہ ہے جنت کا راستہ ہے تو ہم کو دیکھنا نہ چاہیے جنت اس راستے کے جا رہے ہیں تو تیسا راستہ تو ہے نہیں اور یہ دو فرقے جو دو روڈ ہیں نا وہ خارہ در لیتہ در سب سے گزرتے ہیں ولی مارکت سے بھی وہ سلیڈ کے اندر سے ہر کمرے کے اندر ہی دو راستے گزرتے ہیں پولیس سکیشن کے اندر سے چھارہ در پولیس سکیشن کے اندر سے بھی دو راستے گزرتے ہیں جنت یا جہنم اللہ وبر حقہ کے ایمان صدر اور وزیر آدم کی توٹی اور عدالت جج کی کمرے سے بھی دو راستے گزرتے ہیں جنت یا جہنم اب ہم دونوں راستوں میں سے کس راستے پر چلنے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہوگا اب راستے کی نشانی کیا ہے راستے کی نشانی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کس راستے پر چلنے ہیں اگر مشکل ملکی ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ جنت کے راستے بھی ہیں اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پورن توبہ کیجئے در آجائیں اور یہ آسان ہے کہ اگر آپ کو یہاں کھارہ در آنا ہو شادودہ انجلہ مزارشی پہ آنا ہو تو یہاں تو اندر کے راستے سے آئیے یا پھر بھون کے آئیے پل کے نیچے سے کیونکہ یہ بندے ہیں ادھر سے آپ آنا چاہیں گے تو نہیں بھون کے آنا پڑے گا اگر اس طور پر چلے گے تو جب بھون کے آنا پڑے گا ورنہ اندر سے آئیے جو پہلے جلی چھوڑی دیسی گلی میں آئیے کٹ دیکھئے کہاں سے راستہ ہے ملتا ہے تب آپ آتے ہیں نا ایک راستے پہ لیکن میں ایک بات بتا ہوں جنت اور گوزہ سے راستہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور جب کوئی راستہ بزرنا چاہے تو کسی کٹ کا انتظام نہیں کرنا پرسا راؤنڈ نہیں ماننا پرسا بس ایک قدم اٹھا کے جو دوزہ سے جنت میں آنا پرسا ہے شاید میں سمجھا نہیں سکا لوگوں اس گلی میں آنا تھوڑی دیر مشکل ہے مشکل سے ایک گلی میں دوسری گلی پہنچے ہوگے جب تک کچ نہیں ملے راستہ نہیں ملے ونوے کی مطابق نہ ہو لیکن تم اگر بے نمازی ہو تو ایسی زمحے صوبہ کرو گوزہ کے راستے سے جنت کے راستے جا جاؤ کسی کٹ کا انتظام نہیں کرنا کسی راونڈ اور ونوے کا انتظام نہیں کرنا ہے جو بے نمازی ہے تو اسی وقت اراضہ کرے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے اللہ حبت بر تو اسی وقت مطابق کرنے والا ایک قدم میں اللہ حبت بر گناہگار ہونے سے ایک قدم اٹھا کے آپ کو ظاہر کسپ میں آسکتا ہے اور ہے تو اسے منع کرنے والا کہ مصرم نے بھی نیانہ کیا نماز شروع گی پہلے گھر میں تو پڑھو کچھ دن یا مصرم نے آجا تو پیچھے پڑھو پیچھے کیوں ابھی آئے وہ نماز پڑھنے یہ پہلے سینئر لوگیں یا کسی صف میں ہوں گے انہیں ابھی تو نماز شروع کیے فجر کی نماز پر جب تھا تو جلدی قتم ہوگا لیکن عشاء کی جسے نماز میں پڑھیں عشاء کی نماز پڑھیں کیونکہ میں قیمت سے جواب ہوں علمہ جوابی دن اس بقابی چکے کہیں ہمارا جسام کا وہ ہم نے کہہ دیا ہمیں یاد دلا نہیں تھا یاد دلا دیا عشاء کی نماز عشاء کی نماز میں اور پھر آج پیر کی شر آج پیر کی شر ہے سبحان اللہ یہ کہا ہے ایسی نماز بتا کے جاتا ہے ساری زندگی کی جو قضا ہے سے پفارہ آدھا ہوگا اگر کوئی پیر کی شب بچانس رکعت نماز پڑھے دو دو رکعت کی بات سلام پھیرتا رہے ہر رکعت میں الہم شریف کے بعد ایک دفعہ قل اللہ شریف الہم شریف سورہ فاتحہ اس کے بعد قل اللہ شریف پہے دو رکعت پڑھے سلام پھیرتا دو رکعت پڑھے سلام پھیرتا صرف پچیس سلام پساب پچاس رکعتیں ہم جیسے مجاہش کو ایک منٹ میں پڑھتے ہیں وہ ذرا دعوت اسلامی والا احتمام سے مخارف کی تھے یادائیگی سے قیام اور رفعہ سے دوز احتمام سے پڑھے گا تو ساید دو منٹ میں لے گا ایک وقت میں اس سے زیادہ تو اس محبت میں وقت نہیں ہے جو بچے بڑھے اٹھے ہیں تو جو بچے میں بچے ہیں اور ان کے مابا بڑھے دینوں پریشان نہیں ہیں ورنہ تو مابا فالب نہیں کہ اگر نائٹ میشو رہا کوئی کچھنا میشو رہا تو پریشان نہیں اگر جلسے میں ذرا دون ہوئی دون ہوئی بچے بچے بھی نہیں آیا چلو جلسے میں تو پھر بھی بارہ اس جلسے تک جوارہ کرنے سے اگر بچے آگیا مغلی کی نماز میں اور وہاں درس لیا جا رہا ہے بچے تھے تو باپ پریشان نہیں جاتا ہے کہ مسجد گیا تھا اتنی دیر مسجد نہیں پوچھے مجھے جلے مسجد میں کچھ کیسے جو رہے ہیں پریشان ہی جاتے ہیں مابا اور اس لئے اگر کوئی نوجوان چاہے کریں کہ نماز پر ہمیں ارادہ کل لیا ہے نماز پر ہونے نماز ہوا ہے نماز آخر نماز میں سکت ہے نماز پران ہے قیام ارقیر سجیر تذکیر ضرور سلام سکت ہے نماز میں پہلا پر نماز ہے قیام سے پہلا سوال نماز ہوگا قیامات سے جب جمعہ سی جائے یہ بھی جا گیا گا لوگو خارت سے جلوگ ہیں جنیس کی فنہ مہمم میں چلے جائیں یکہزر کی لوگ فلاں دے گا چلے جائیں یکسیر کی لوگ فلاں دے گا چلے جائیں لیاری کے مہا چلے جائیں مطانور کے مہا چلے جائیں نظر اللہ کے مہنے یہ سب اعلان نہیں ہوگا سب لوگ ساتھ کڑے ہیں مادا اولاد بھائی بیل بچے اہلی بہتر سب ساتھ کڑے ہوں گے اعلان کیا ہوگا اعلان یہ ہوگا جس میں نماز کری ہے جو جانچے رسائے مادا اولاد ساتھ کڑے ہوں گے لیکن ایک لمحے میں اعلان ہو جائے گا جس میں نماز پلی گنا جائے اگر اولاد یہ نماز پلی بیٹا نماز پلتا تو بیٹا ہی جنت کی درد جائے گا باو نہیں جا سکتے بیٹا نماز کرنا بیجات کے لئے اعلان اسے رنگو بدل گیا پہلے بڑے سمجھا دے بچوں کو بچے جلسوں میں اور مجمع جلسوں میں مجمع جلسوں میں مجمع نماز پڑو بیٹا نماز پڑو بیٹا نماز پڑو اب یہ عالم ہے کہ مجمع میں مہنے میں مہتنے میں اللہ موجوانوں کی تعداد تصرف سے ہے اور بڑے بھولے ادودوں سے سائٹ سے دیکھ رہے بہت سے لوگ اپنے مکان کے شبودروں میں بیٹھے مولوی کو آدمار رہے ہیں اگر کوئی تقریب چھل کوئی تو سنیں گے ورنہ ہمیں کیا ضرورت سے سوچیں اپنے میرار سے مولوی کو پرخ رہے ہیں اللہ لوگوں میں پتہ نہیں کہ جو جلسہ ہو رہا ہے حجر تمام ہو رہی ہے قیامت یہ نہیں کیسے کے لئے میں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا ہمارا جلسہ بہت اہر ہے اس لئے کہ اس میں حجر تمام ہوتی ہے نماز کی نصیت کر رہے ہیں جو وہ ماں باپ اور اولاد ساتھ کھڑے ہوں گے شوہر بیلی بچے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اعلاموں کا نماز پڑھنے والے بہنچ رہا جائیں نماز سے نہیں پڑی اور بہنچ رہا نماز پڑی تھی پاس نہیں پڑی تھی نماز پڑی تھی جنت کی طرح دوسری طرف اس دن کی اگر اس سوائی سے بچنا ہے اور اپنے ساتھ بھرگانوں کے ساتھ جنت میں جانا ہے وہ سب سے نماز پڑھنے چاہیے محضب راقصے میں آتی ہے تو آپ جنت کی راقصے میں ہیں یہ بات تو صحیح ہے دیکھیں گے یہ محسن کیا ہے محسن کیا ہے محسن کیا ہے تو محسن کی سمجھ لیجئے محسن جنت کے راقصے میں ہے محسن ہے جنت میں ہے محسن جنت میں ہے محسن جنت میں چوں یہ کسی موجود سے پوچھے بتائیو کہ جنت میں محصب ہوگی کے نہیں لیکن اس کے سمت متقصر ہے کہ جنت میں محسن دوری ہوگی جنت میں علی اللہ کی محسن ہوگی جنہ سے نقموں کی محسن ہوگی کہ نہیں ہوگی اور سب سے الزم اور سب سے بھرما اور سب سے پیار پیاری محسن سید انبیاء آقام منüs حدث محمد مصطفا سب وصل کی محشل ہوگی جب جنت کی حضور کی محشل ہوگی تو کوئی جا سکیں گے جو دنیا میں سبی حضور کی محشل میں ناکھے تھے دور سے دیکھ کے چلے جاتے تو یہ کیا ہو رہا ہے ملاد کی محشل ہے حضور کی محشل ہے آئی آئی بلانے والے بلا رہے ہیں لیکن حضور کی محشل میں جب یہاں نہیں آنے تو وہاں کیسے جا سکو گے آگر تمہیں کوئی ضروری کام ہے نہیں آسکے تو کوئی بات نہیں کوئی بیمار ہے نہیں آسکا کوئی بات نہیں تو ضروری کام ہے نہیں آسکا کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی ملاد کی محشل یہ سکیہ نہیں آئے تو ملاد کو جائز ہی، سمچھا دیں ارض کے محشل میں نہیں آسکیں کام تھا ضروری بفلی کا بیمار کے نہیں آسکیں کوئی بات نہیں لیکن اولی SeanКoga کی محشل ہو صحابہ مزار کی ارض کی محشل ہو وقت بھی ہو تم نہ ہو علماء کرام زیانتر کے جائیں موسیقی 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 لیاں وہ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ قرآن حضیر سامنے رکھے دیشتے ہیں اگر بات سامنے نظر آنے چھتی کہتے ہیں چاہ جیسا چاہے عمل کرلو لیکن تو اشترخہ نہیں بختیار کرنا کسی کی پیر بھی نہیں کرنا دونکہ یہ بڑی گمراہی ہے ایسی جماعت میں ہرگز چامل نہ ہونا جو کسی امام کو نہ مانتے ہوں کسی چھتے کے امام کو نہ مانتے ہوں کسی پیر کو نہیں مانتے ہوں اس لیے کسی نے پھلے میزان میں سارے امسل مانو کو جمع کر دیا جائے گا اور پچھات سال بعد ممکن ہے اسی میں کوئی اختلال بیدا ہو جائے تو دوسری نبوہ سے دعویٰ کرے تو پیر ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ پیر ہو نہیں سکتا جو کسی کا مریض نہ ہو وہ ساتھ ہو نہیں سکتا جو کسی کا شاگنج نہ ہو دوستو رہا جو سلسلے جو کڑی در کڑی حضور تک میں سلسلے ملتے ہیں اسی سلسلے میں مریض ہونا اور جب پوچھنا کسی سے تو آدم سے پوچھنا پیروں ہیں چار مذاہر چار علیمان سلسلے کے چار امام امام اعظم وحنی فضل مانو ماجب بن امام شاہ وزمان احمد بن حمد بن یہ چار وحبہ سلو جماعت انہوں کی کسی پیر نہیں کرنی چاہیے یہ یہ کہے گا نا پیر نہیں کرنی چاہیے وہ قرآن کے خلاف ہو جائے قرآن اللہ نے فرما اہدنہ سرات المستقل دعا مانگو سرات اللذین آنم تالہیم حقیقت میں ان کے نفس کے خدم سے جھوک مانگو سرات اللذین آنم تالہیم ان لوگوں کے راستے کے چلا جن کے نمت نالی وفاند ہیں ان کے نفس کے قدم سے شننا چاہیے اس سے بھی بہت سخت حکم ہے لیکن ہماری توجہ نہیں ہے اتباہ کرو اس کے راستے کی جو میری طرف چلنے والا ہے اللہ نے فرمایا بغیر کسی اتباہ کے مستقل نہیں کوشکتے وہ کرتے نا ہم جلی پادیسہ بکرنا چاہیے اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہم دے اللہ سے ملا دے ہم اللہ اللہ کریں گے تو ہم کو اللہ نہیں ملے گا اللہ کو سب سے قریب ہو ہم کو اللہ کیوں نہیں ملے گا ہمیں اللہ کا قول کیوں نہیں ملے گا ہمیں اللہ کا عرفان کیوں نہیں ملے گا ہمیں مات بک کیوں نہیں ملے گی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے اللہ ہم سے قریب ہے اللہ تعالیٰ پردے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہجاب نہیں ہے اللہ موجود ہے نا اللہ موجود ہے وہ ظاہر موجود ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے باتن وقت نہیں ہے لیکن کبھی ذکر اللہ کا بھی کرنا چاہیے تھا کہ ان کو پتا چاہیے توہید 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 جو کہتے ہیں نا اللہ کا ذکر اللہ کو وہ کبھی ہم سے اللہ کا ذکر سنیں کہ ہم نے اللہ کا ذکر اللہ والوں سے سنا ہے ہم سے اللہ کا ذکر سنیں اللہ اللہ ہے وہ اول ہے کیا معنی وہ پہلا ہے ایسا پہلا جس کے بعد تو دوسرا ہو سکے نہیں وہ اول ہے کیا معنی کہ کوئی نہیں تھا وہ ہو گیا نہیں وہ اول ہے کیا معنی معنی یہ ہے کہ کوئی نہ تھا وہ موجود تھا وہ آخر ہے کیا معنی کہ ساری محنوق آگی پھر آخر میں اللہ تعالی آئے گا نہیں آخر کے معنی یہ ہے کہ کوئی باقی نہ رہے گا اللہ باقی رہے گا وہ ظاہر ہے کیا معنی ظاہر تو ہے لیکن نعوذ اللہ اتنا ظاہر نہیں ہے جیسے یہ بل یہ بل ظاہر ہے کسی سے ظاہر ہے ان کو نظر آ رہی ہے اللہ ظاہر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اللہ ظاہر ہے ظاہر ہے ظاہر ہے اور اتنا ظاہر ہے کہ مخلوقی کوئی شفت خالق سے غالب نہیں ہو سکتی اللہ جس قدر ظاہر ہے سورت چانتی تارہی ایشیاں کچھ بھی ظاہر نہیں ہے اللہ ازدتے میں موجود ہے اور ظاہر ہے ظاہر ہے یہ نظر کیوں نہیں آتا کسی چیز نے اس کو پردہ ڈالا ہوا ہے نہیں کوئی شیئر کی ہے ہی نہیں کہ اس پر ہجاب ڈال سکے وہ ہر شیئر پر محیط ہے اس پر کچھ محیط نہیں آئے اللہ ہر شیئر پر محیط ہے اللہ ہر شیئر پر محیط ہے وہ سو بہت زیادہ بہت جائے گی لیکن اللہ کا ذکر کرنا چاہیے وہ ہر شیئر پر محیط ہے جب کوئی شیئر بنتی ہے تو وہ اس پر چھا جاتا ہے نہیں شیئر نتی تو بھی محیط ہے شیئر بنی ہے تو بھی اس کے ہاتھیں فتاہت نہیں ہے وہ ہر شیئر پر محیط ہے وہ موجود ہے وہ ظاہر ہے لیکن نظر کیوں نہیں آتا نظر اس کی نہیں آتا کہ ہماری نظر میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے ہماری نظر میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے وہ باطن ہے کسی چیز کے اندر ہے نہیں وہ باطن ہے معنی یہ ہے کہ کوئی باطن ایسا نہیں ہے یہاں باستر موجود نہیں ہے اللہ اللہ ہے اللہ ازالہ پر ظاہر ہے باطن ہے وہ ہر شیئر پر محیط ہے وہ یہاں موجود ہے دوستو ساتھی وہ اس کے دوست ہیں اللہ والوں اپنے بندوں کے بڑے درستان سرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شیئر مسلمان بھی فرمایا ہے مومن بھی فرمایا ہے صالحین بھی فرمایا ہے یہاں تک کہ اور یہ اللہ کے مرافع سیعتاہ نے جان فرمایا ہے کچھ لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں سن کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے وہ سوستاتی اور نیست کر رہا تھا کہ قبر قبر ہے ہر قبر عبرت کے لیے نہیں ہوتی اگر اللہ والے کی قبر ہے تو اسے زیارت اس کے لیے جاتے ہیں یہاں تک کہ میں نے تو سازہ سی بات یہ کہی کہ اپنے معاقی قبروں پر بھی عبرت کے لیے نہیں جانا زیارت کے لیے جانا اور پھر مسجد نماز یاد اتنا شکر ہے مداشی کے قریب مصد ہے جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھ لی اور نماز پڑھ لینا کیونکہ اگر گھر میں جاتے پڑھو گے تو گھر والے حیران ہو جائیں گے یہ خیلیت ہے اس پر نماز کیسے پڑھ لیے مسجد نامہ اپنے گھر کے ناحت پہ نظر کرو اس پر جلسے نہیں کسی کوئی نوجوان اگر یہ رابعہ بھی کم بے کہ آج کے بار نماز پڑھوں گا ابھی نماز پڑھوں گا تو اپنے گھر جا کے نماز پڑھے تو مابا پڑھ لینا جائیں گے کیا بات ہے کیوں نماز پڑھا یہ تو ہے پیچھے موبائل تو نہیں آرہی مابا پڑھ جائیں گے اگر اس وقت کوئی نوجوان اپنے گھر میں جا کے نماز بکھانا ہو جائے تو خیب مابا پڑھ ہے یہ تو ہے راب کے جو مجھے بیٹا سن نماز پڑھا تو مابا پڑھ کا بھی حال ہے ایسا ہی ہم بچوں سے کہہ رہے بچے جھوٹ نہیں بولا مابا پڑھ کہیں بھی تو جھوٹ نہیں بولا مابا پڑھ کی بات ماننا مابا پڑھ راضی اور امراضی ہیں مابا پڑھ کی ہر بات ماننا لیکن مابا پڑھ کی وہ بات جو اللہ کی بات سے چکرا جائے مت ماننا وہ بات جو رسول کی بات سے چکرا جائے مت ماننا اللہ رسول نے فرمایا جھوٹ مت بولو جھوٹ مت بولو لعنت اللہ ہی تکارے دی جھوٹوں کہتا ہے لعنت ہو میرا دماغ کو صرف سے لگتا ہے لیکن میرا مزاج جو نہیں ہے سوچو تو صحیح جو لوگ کس کا گمان اللہ کیلئے چلتے ہیں توبہ اللہ فرماتا ہے جھوٹوں کو لانے اٹھو اور ان کا چاہیدہ ہے لیکن بچوں سے کہہ رہا ہوں بچوں جھوٹ نہیں بولنا ماں باپ بچوں کو بڑا ظلم کرتے ہیں آج کل ان کے موکے انگارے رکھتے ہیں فرشیدین کا نام احمد بھی جو ماسول بچے ہیں ان کے موکے انگارے رکھتے ہیں سب سے بڑا گناہ کراتے ہیں ماں باپ کیا کوئی دو خوشنے کے لیے آگیا تو باپ بیٹے کو بھیج دیتا ہے چھوٹے بیٹے سے کہتا ہے جاؤ کہہ دو میں گھر پہ نہیں اور وہ بیٹا ساتھ ساتھ جھوٹ بول دیتا ہے کہ اب کا گھر پہ نہیں ہے فرشیدین کے ہاتھ کاف پہ ہوں گے کہ یا اللہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ ایسے لکھوں کے جھوٹ بول جائے لیکن باپ اگر باپ ایسا کہنا کہ گھر پہ نہیں ہے باپ گھر پہ نہیں ہے تو اس سے یہ نہیں کہنا کہ دینا کہ ان کو مسجد میں دیکھ لیجا اسی جگ ambt کہہ دینا مسجد میں دیکھ لیجا یہ کہ نہیں ہے اگر تم یہ کہاں گے کہ مسجد میں دیکھ لیجا جنہاں باپ تا دنست کر دے گا کہ تمہارا باپ تاگلام مسجد میں یا رو کوئی ایسی باپ چاہو کہ یقین آ جائیں آئن جو سہو مسجد میں تمہارا باپ اور مسجد نہیں خانگر تم کو اگر ہوٹل جو دیکھنے نہ محطہ ہو جائے گا جیاں آؤں کبھی دیکھنے تم زرہ بازار پہ دیکھ لو زرہ پان کی دکان پہ دیکھ لو زرہ ہوتل پہ دیکھ لو زرہ چوکی پہ دیکھ لو زرہ چوراہے پہ دیکھ لو یقین آجائے گا جب تمہارہ باپ ہوتل میں توہ سکتا ہے پان کی دکان پہ توہ سکتا ہے مصدر میں نہیں ہو سکتا توبہ کرنا چاہیے یہ ہے ہمارا حال ہمارا اسلامی معاشرہ ہمارے گھر کا اب ملت میں کیا بات چاہتے ہیں اشترم تو ایسی عزید ہے ایک طرف ہاں اپنے بچوں کو یہ فخر اور یہ غرور دینا چاہتے ہیں کہ ان کی گردن سختوں سے تن جائیں بچاس سالہ جس منانے والوں مبارک ہو پاکستان اللہ اس کی طاعت کرے اگر ایک بات میں بتاتا جان مسلمانوں اور آپ کی تاریخ مطالعہ کرتے رہنا ہماری اسلامی حکومت پاکستان ایک آزاد مملکت اللہ نے عطا فرمائی لیکن اس ترزمین ہند پر اس ترزمین ہند پر مسلمانوں کی حکومت کرتے ہیں یہ یاد رکھنا یہ مستمجنے کا پڑے پڑے سے ملک ہندو تاثر پبلسپی کر رہے ہیں ہماری شقافت انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے ہماری تاریخ جو وہ آئینہ دکھا رہے ہیں وہ بڑا مختلف ہے ایک بیشتھا ٹکڑے ہو گیا سوز کی بار ایک بیشتھا ٹکڑے ہو گیا گھر میں دیوار بن گئی ایک بھائی نے اپنا گھر الگ بنا لیا اتنا چھوٹا سا نکتہ الگ کر لیا اتنا بڑا بیشتھا اس کا ٹکڑا کر دیا اللہ دکبر یہ مسلمان پتاس سال تو ہوئے ہیں پاکستان کو بنائے ہوئے پاکستان میں ہے کیا سونی کا گاندھی کہتی ہے مسلمانوں ذرا غیرت کرو کل کی کرسٹن عیسائی انگریز آج ہندووں کے گھر میں آئیے کہتی ہے پاکستان پاکستان کی کیا بات کرتے ہو وہاں کی تحضیب کے ہمارا خبزہ ہے جاؤ گھروں میں جا کے دیکھو ہماری سلمیں چل رہی ہیں ہمارے گانیں چل رہی ہیں ہماری تحضیب کے خبزہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کے گھروں میں کھاکے دیکھو دیوارے سوڑ کے دیکھو کھتے اٹھا کے دیکھو ہماری تحضیب کی حکومت ہے دوستو شن کرو پہلے ہم مسلمان کے گھر میں جاتے ہیں پھر در والے کے سامنے آئیت انکرسی ملتی تھی اندر کمرے میں جاتے سے چار سن کا سرین ملتا تھا اب جانتے ہیں جاتے ہیں تو ہندو اداکار کی تحضیب ملتی فیلی اداکاروں کی تحضیب ملتی ہے جبی تو وہ کہتی ہے ان کی تحضیب کے ہمارا خبزہ آئے لیکن ہم اپنے بچوں کو غروب دینا چاہتے ہیں مسلمانوں اس زمین پر پچاسی سال سے نہیں اس سن پر اس سن پر مسلمانوں کی حکومت معلوم ہے کتنے سال سے ہے بارہ سو سال سے بارہ سو سال سے چھ سو سی تالیس سے لے کے انیس سو سی تالیس تک انیس سو ستانوے تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے صرف کرمیان میں سو سال ہے جو انیزم کا زمانہ ہے میں تو تقیق حتم کر رہا ہوں لیکن پانچ دس ملٹ میں بھی چیلنج کرتا ہوں یہاں سے لیکن وہاں تک سلیٹوں میں بلڈنگوں میں جتنے پڑھیں لکھیں لوگ جتنے پروفیسر ڈاکٹر ہسٹی کے یونیورسٹی میں کوئی لیکچرہ ہو مجھے ایک ہندو نام لاکے دکھا دے وہ اس ملک پر برے سقیفہ کو ہند پر اس برے سقیفہ کو یہ ہندو باقتہ نہیں گزر آیا یہ چھوٹے چھوٹے راجہ تھے ان کو سلطنت کرنا مسلمانوں نے سکھائی ہے اب مسلمان کس سے موجود تھے عبداللہ شاہدہ عاظتہ عاظتہ سے پوچھو امام جعفر مدین شریف میں تھے امام عاظتہ عبوح عمید بغبار شریف میں تھے ایک تیس فکری میں سعیدہ عاظتہ 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 میں موجود تھے محمد بن قاتل کی حظومت یہاں تب تھی موری بابا کے مزار سے جاتے کچھو بانگے حدیر اطلاع حدیر میں آپ شہید میں حضور کو مثال فرمائے جس سو سائل بھی نہیں گزرا تھا مسلمانوں کی حفومت سائل تھی بارہ سو سال تم نے حفومت کی ہے اس زمین پہ اب جو پاکستان بنائے بہت چھوٹا کا علاقہ تم کو مل گیا ہے سلام ہو مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی تاریخ کو پھر ایک دفعہ زندہ کلنے کے لیے اس اندھیرے میں چھوٹا سر چراز دلایا ہے قائد اعظم نے فرمایا تھا یہ پاکستان ہماری منزل نہیں ہے یہ سنگ میل ہے یہ رابطے کا پہلا نشان ہے یہ تو پہلے لیل کا پتھر ہے جانے کو بہت آگے ہے موجوانو یاد رکھنا اس برہ سقیر پر مسلمانوں کی بارہ سو سال حکومت رہی ہے صرف انگریزوں نے جب غزاری کی ہم حقیات بیشنا چاہتے ہیں پھر نواب سے کہا بادشاہ بادشاہ اتنے بڑے بادشاہ اتنے بڑے نواب آپ ہی یاد کے لیے گاڑ ہونا چاہیے مسلح گاڑ آگئے جب مسلح گاڑ آگئے تو جنونی گاڑ ہیں اپنی بنجو کے بادشاہ ہوں کی طرف پر دی آج بی بی سی والے آج ہم انکی باتیں کرتے ہیں آپ کے لئے ناشتہ آسا ہے اور جب سامنے طبق رکھی گئی دسترخان کھایا گیا تو دو بچوں کے سر رکھے دنے یہ دھوکے بات انہوں نے ہمیں دھوکہ دے کر یہاں حکومت حاصل کی سو سال کے بعد ہم نے پھر اپنا مقدمہ ایک وقیل کو دیا آج اعظم نے مقدمہ جیت کر جتا دیا اللہ نامہ اقبال کو سلام ہو جو مفقر پاکستان کہلائے لیکن دو نظر قومی نظریہ اس علاقے میں ایک بسواتھر آل حضور احمد وزاق صاحب پادل اللہ علیہ نے دیا بلکہ سچی بات ہے اگر کوئی کہے پائج آدم نے پاکستان بنایا ہے چھیک کہا نامہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب رضی شاہ غابی بابا نے یہاں اللہ کنارہ لگا دیا تھا پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب رابی کنار 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 نے مسلم عرصہ دیا تھا پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب خادم اجمیر اعظام دے دی تھی ان اور جی اللہ سبتا ہے پہلے دی مسلمانوں کی انتمت غوری ہوتے تو غلط مغل ہوں سب غز نبی ہوں بزرگوں کی اشارت سے یہاں مسلمان حکومت مل بھی رہی اب یہ کنٹیلی بات ہے انہیں بزرگوں کے اشارت بڑا موقع ملا لیکن جب موقع ملتا ہے انصاف چھوڑ لیتے ہیں اور حضور حومت کے لیے عدالت اور انصاف کی نازمہ بہت بروری ہے دوستو میں بچوں کو سن جا رہا تھا آئیے بچوں کو سمیتے لیکن کوئی کام کی بات کر کے چلیں اپنے اندر سبجیلی آجائے آج یہاں سے جب اٹھیں تو یہ ارادہ کر کے تھے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے نماز عورت ہے نماز آفر ہے نفر جننت ہے اور یہ محفل کی جننت میں ہے قیامت میں تم دیسو گے سب کا الگ ایک جیسا نہیں ہوگا کچھ لوگ حضور کی جنبے جمع ہوگے اور جننت میں جائیں گے تو حضور کی محفل میں جایا کریں گے اور پھر جب اس محفل میں آپ دیکھیں گے کبھی کوئی محفل ایسی ملے گی بچوں جننت میں پھل ملیں گے تو یہاں سے ملتے جننت ملیں گے آپ دیکھیں گے جننت دیکھیں گے کہ یہ سید ہے یہ ایسا پھل پھل پھلے بھی کبھی پھل کھاتے تھے اس سے ملتے جن کے ضرور ملے لیکن کھا کے دیکھو اس کا مزہ بڑا مقصد ہے اس طرح جننت محفل ملے گی جب تو ایسی محفل ملے گی تو یہ رہن 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 پھلے بھی دیکھی ہے تو فرشتے کہیں گے بھول گئے شاہد اللہ کیوں اصل بات یہ ہے کہ اپنا خود تو سب نے جنت پہنچا دیا دوسروں کے بارے میں شک پڑے دے اگر محفل کے لئے بولو دوسروں کے لئے بولو سو سو بسا بسا نہیں بھائی سب جنت میں جائیں گے لیکن اپنے بارے میں سب جمعہ 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 یہ بھی جنت کی نشانی ہے محفل محفل بھی جنت کی نشانی ہے لیکن بچوں وہ پہلی جنت کی نشانی اسے یاد رکھنا یہ تمہارے گھر میں موجود ہے اور وہ ماں کے قدم ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے آپ نے وعدہ کیا ہے مجھے نیر ہے آپ انشاءاللہ دھجا سے ماں کے قدم چون لیں گے خصوصا یہ بچے کو چون لیں گے لیکن بڑھوں سے کہنا ہے خصوصا جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو ذرا مشکل ہوگی یقین جو مریض ہوتا اسی کو دوائی دی جاتی ہے میرا سکاب انہی سے ہے جن کے لئے ذرا مشکل ہوگی اندر سے لیڑ کی حجی کو توڑنا پڑے گا تب وہ ماں کے قدم ہو چکیں گے باپ کو میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ ابھی لنگر بھی تیار ہے محصر لنگر کی شکر ہوگی اگر آپ محصر لے گئے سنجھ سامیہ کو شکر ہوگی آپ بھی جائیں گے یا پاسی دو تقیق بھی 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 کی خواہش ہے کہ نگر کی خواہش لائے سبحان اللہ ماشاء اللہ جب دن کو غزہ میں صحیح ہوتی ہے جب دن کو غزہ میں صحیح ہوتی ہے جب جسل بھول جاتا ہے جب محبت ہوتی ہے تو بھول اُڑ جاتی جب محبت ہوتی جاتی ہے ایک توام وہ ہے اور ایک توام یہ ہے اور توام کس کو کہتے ذہنوں پہ لکھنا تو صحیح توام تو این علیف نی طلب سچی ہو عش سچا ہو عدد کے ساتھ ہو کو مارس کھا چلو کی ہے ایک یہ بھی توام ہے طلب سچی کرو عش عرفان حاصل کرو لیکن عدد کو نہ چھوڑنا تو منزل مل جاتی ہے یہ سوان ہے میں نے ماں کا سکتیا ماں کے قدموں کو چھوڑنا در پہ باپ سکتے کم کرتا ہوں باپ کے قدم چھوڑو اب یہ کچھ زیادہ ہو باپ کے قدم کون چھوڑے گا ساتھ باپ کے سیڑے میرے باپ ہاتھ ملنا تو بڑی بات ہے کہ میں آج یہ کہ دوں نا کہ جا کے اپنے باپ سے گلے ملیا تم باپ سے کیسے گلے ملے ہیں اب جان ہمارے جناہ معاف کر دیجئے کہ ہم بہت جناہ گار ہو گئے بہت حقائم یہ سران اگر بہت کوئی عربی تعالی ہو تو شفاعت کیجئے جیسے حضور صلی اللہ کے لئے نا بلوان کی ظلم جاؤ انتا وستفر لہم ورسول کیسا کیون مکنی رسول کی بارگان ہمو جب اللہ میں آجائیں تو اللہ سے معافی کریں وستفر لہم ورسول رسول بھی ان کے لئے شفاعت کریں بہت اللہ اللہ ورحیم اللہ اسی طرف باپ کیلئے اللہ نے جوا بکھائی یعوان صحف اللہ ظنو بنا انہ اللہ خات اب جان ہماری شفاعت کر بہت جنہ ہو گئے ہم سے بری خطائے ہو رہی ہے یہ بہت بیٹا بہت یہ کہیں کہ بہت 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 بیٹا مجھے ماث کر دو دو یہ جلسہ یہ عرص کی محفلیں ہمارے لئے یہی دعوان لے آتی ہیں کہ ہمارے اندر قضی میں آنی چاہیے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اس جلسے میں یہاں کی ماشاء اللہ محنت کرنے والے رہے شاید کیلئے چار نکل آئے اور نابی میرا تجربہ صرف دو کا ہے اس پورے جلسے میں کوئی ستر سال کے جو ہوں اپنے ہاتھ اٹھائی سور جلسے میں ستر سال کے اوپر ہاتھ اٹھائی ایک دو ستر سال تین جلسہ بہت بڑا ہے چار کی اگر تین معجمانی بہت شکریہ اللہ اللہ مجر چار آج ستر سال کے آخ کتنی تین ستر ستر سال پہ چالی سال 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 رہ گئے تین سال 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 جلدی محنت کرو وقت راضی کرو عبادت کرو تجارت کرو مواب بہت شام کرنا شائن بڑا سام میں شائن بڑا سام میں جلدی کرو آج کی رات تجارت نماز کرو ستر سال ستر سال 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 اللہ نے بڑا کرنی یاد آئے اللہ رسول اللہ سلام رہ بہت زیادہ ہو جی ہے محنت آپ کا تین 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 اللہ ہی جان کھائے مجھے صلح کی صلح سے زیاد ساکھ جان جان مجھے شاہد لانڈی اسی لانڈی پھر وہاں کہ آنا مین میں ناظر بھی چاہی لیکن سال ß پہنچا دیں اللہ حضرت یہ وحیر کے تو فقیر ہیں یہ وحیر کے تو وزیر ہیں یہ دروازہ مدینی شریف سے دروازہ ہے اللہ حضرت محمد وعلاعہ سلیم محمد یا رسول اللہ دوستو آج رسل سے جانا تو کوشش کرنا کہ ماباک راضی کرو ماباک راضی ہے تو رب راضی ہے اور پھر اللہ کی حقوق میں نماز اول ہے نماز آخر ہے قرآن شیف ہیئے گا تو آپ کو سارے مسائل کہیں قرآن میں مل جائے گا اللہ تعالی ہم ستی حاضی کو یہ میں بھول کیا تھا مجھے یاد آگیا دیکھو نفس اور شیطان باردار مجھے گوتے دے رہا ہے اتنا بڑا حصہ بتا رہا ہوں چالیس سال کچارس سال کی نمازیں باقی ہیں نا جس نے آج تک زندگی میں ایک نماز نہ پڑھی ہو وعج شعبہ کرے نماز شروع کردے اور پچھلی ساری زندگی کے نمازوں کا تفارہ صرف پچاسے کا نماز صرف پچاسے کا نماز پیٹھی شب حمزہ بھائی پہلے دعوت اسلامی والے بڑے مشہور ہیں اتنا سواب کے فیسے نہ وہ محضور مہنگیا صادی کا انگل دیا ہمارے سواب میں آؤ تو اتنی نبکے لاکھ پہتے تھی نمازوں کو سواب مسئلی پر کیا پوشے لئے ارے میں نے کہا یہ تو شمار ہی بتایا اللہ کو بے شمار نہیں پڑتا ہے تو انہیں نبکے لاکھ کی بڑی فکر کی واللہ ہوئی اطافلے میں یہ شاہ رہا اللہ جسے شاہے جیسے سواب ہوتا فرمائے تو یہ آدمی کیسے بیان کر دیا مسئلہ ہمارے آسکرے بھی درستانی سوچے سننے بھی سوچے شاہ صاحب پھر بیان کر کے کسی اور سے روش لیا ہم جاری صاحب بیان کر دیا کہ ہم جاری صاحب یہ جان کر کے گئے تھا پچاس رکل میں ماز پڑھو زندگی جب ساری قضائم با تو کتاب کا نام سن لی گئے تھا کتاب کا نام ہے انیس سگرگا یہ کس کی لکھی گی کتاب ہے حضور خاجہ خادشاہ خاجہ غینواز ہمتہ نے کتاب خاجہ حسن سنگلی مجموہ بھی کسی اجمین احطیالے میں لکھی یہ کتاب اپنے کرسکے نہیں لکھی اپنے مرشب خاجہ عثمانی خالون خدمت میں جو خاص خاص باتیں مجموہ نے فرمائی مہین یہ نوز کر لو یاد کر لو لوگوں کو بتانا ان باتوں میں یہ بات ہے خضا نماز کا سفارہ ہے حضور خاجہ عثمانی خالون میں یہ بات یاد کر لو لوگوں کو بتانا کہ سین کی شیئے اپنے پچاسے پر نماز پڑھے اور اس کے حضرت عثمانی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفعہ پڑھے کچی سلام 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 دو رکتوں کے بعد کچی سلام پڑھے اس کے بعد سو دفعہ دروس ہی پڑھے تو مولا علی حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ حضرت عثمانی خالون میں حضرت عثمانی خالون میں حضرت عثمانی خالون میں کتاب علی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کنچی ہے کہ جو یہ سچاسے پڑھ لے گا اگر سکتر حال کی نمازیں باقی ہوگی تو یہ نماز اس کا کفارہ ہو جائے اگر سمجھنا چاہو اقلا کس تین چیز ریسی ہے عداد قضا کفارہ کسی سے ایک ہزار رکھے لے لوں پہلے میں سو رکھے بولا جو لگتا تھا کہ مطابقی جلی جلی کسی سے ہزار رکھے کسی نے قض لے لیا کہ پہلی کو زورا تو عدائی یہ ہے کہ پہلی کو ہزار رکھے گوزی جائیں یہ عداد ہے پہلی کو نہ دے سکے ٹائم لے لیا دس ساری سو بیس ساری سو بیسی مل گئی تو اکیس سو ہزار روپے دے گی تو عداد کیا لیکن اقضا ہوگی دے رہے گی اور ایک ہز کفارہ ہزار روپے دینے سے بیوالیہ ہو گیا حالات حراب ہو جائیں تو آپ پہنچے اپنے قلزار کے پاک کہ بھائی ہزار کے لیے ضرورت ہے لیکن میں سو دے نہیں سکتا میرے حالات اچھے نہیں ہیں میں پانس سو دے سکتا ہوں اگر تم قلول کر لو تو اگر وہ پانس سو لے لیں اور ماسٹر دیں تو یہ اس کا کفارہ ہے پوری ادائیگی نہیں ہے قضا میں بھی پوری ادائیگی نہیں ہے بلکہ کفارہ ہے بلکہ اور سنگو کسی نے روزہ جان کے چوڑ دیا تو ساتھ روزے رکھے مسلسل نہیں رکھ سکتا تو روزہ تو بھوٹا پیاسا رہنا تھا نا مگر اب کفارہ کیا ہے ساتھ مکینوں کو کھانا چھلا دے تو اس کا روزہ تو بھی لے کفارہ اور ایک آئے اسی طرح نماز وقت پڑھو قضا آگا اس طرح کرو کہ ہم نماز کے ساتھ اس نماز میں رہے دیں اس کی قضا آگا کرتے رہو بیس سال کی نماز رہے دیں تو بیس سال اور پڑھو تو ادا ہو جائے گی قضا ہو جائے گی اور ایک ایک کفارہ کہ یا اللہ میں بڑا مجموع ہوں بڑا ناظر ہوں مجموعہ کرنا دیں آئیں گے وقت میں نماز کروں اب تک جو نہیں نماز رہے دیں میں نے یہ تیر کی شب حاجر غیر نماز میں کتاب حضیح شریف علی کے قول اللہ تعالیٰ بہتر جان کا ہے اس کی روشنی کی قضا سے کب نماز کریں تو مطلبہ دریشی پر سفتاری زندگی کی قضا نمازوں کا سفتارہ ہے مجموع نہیں دیکھ اتنا سفتا سودا اتنی آسان منونسمنٹ ایسا تو کوئی شیئر نہیں ملے گا اور اس کی طرف زندگی کیلئے پندرہ سال پندرہ سال باقی رہے گئے یا تو افسوس کرو جس میں پندرہ سال کام کے ہیں پتیس تیس سالیں پندرہ سال یا اللہ زندگی بڑی مختصر ہو یا مبارک ہو پتیس سال منت کرو ہزاروں سال قبر میں آرام کے پچاس ہزار سال قیامت کا آرام کا راکھوں سال جنت میں لیمتیں لے لیے تو پتیس سال انویس کر دو یہ انویس میں بری تو نہیں ہے نا بھئی دس پندرہ سال درہ خیار سے گزار دو یہ دس پندرہ سال درہ نماز پر پر گزار دو برائیوں سے بچی گزار دو جواں مت پیلو پہاشی کا مگذر میں جاؤ ارے تیس سال لگاؤ تو تیس لاکھ سال کی نمتیں لے لو سوڑا مہلا نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوڑا کرنا چاہیے اس عمل کی طرف آگے بہنا چاہیے سبحانہ ربی کا رب عزت امہ استفرون والسلام علیہ وسلم والحمد رباہ رب العالمين موسیقی